تو گائیز آج ہے ہمارے بیٹی کا برڈے اس کا پہلا جنم دن ہے پہلا برڈے تو یہ اس کی کچھ اندیکی فوٹوز جو جب سے پیدا ہوئی اس طرح کس طرح اس کا ایک سال گزرا کھلتے کھلتے نینی پری ہماری آج ماشاءاللہ ایک سال کی ہو گئی اور یہ وہ فوٹوز ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ کیسے کیسے ہر ایک پل بڑھتا گیا آگے بڑھتے گئے اور وہ بیٹی ہماری آج ماشاءاللہ ایک سال کی ہو گئی تو یہ کچھ اندیکھی انسلڈی فوٹوز ہیں جو ہم لوگوں نے کیپچر کر کے اپنے پاس رکھی تھیں جو آج اس مومنٹ پر نکال لہی ہیں اور ان کو ایک آزاب بلوگ میں ریپریزنٹ کیا اور ایک فنکشن کی طرح آج سیلیبریشن کی طرح ہمارے گھر میں اس کا برڈے انجوائے کیا گیا سیلیبریٹ کیا گیا اور سب نے بہت تہہ دل سے اپنی اس نننی پری کو مبارک بات دی خوشیاں لٹائیں اور اس کو بہت بہت دعائیں دی اور ہم سب کی لادلی پیاری بیٹی ہی ہماری ہے آج ماشاءاللہ ایک سال کی ہو گئی اور وقت گزرتے وقت نہیں لگتا تو اس کو آج ایسے ہی لگ رہا تھا کی ابھی کا وقت ہو جیسے کی وہ ابھی چھوٹی ہو اور پیدا ہوئی تھی وہ اس کو ایک سال ہو گیا اور تو آج ماشاءاللہ ایک سال کی ہو گئی جو نننی پری ہمارے گودھ میں رکھی تھی آج ماشاءاللہ پیرو پیرو چلنے لگی مہیوں مہیوں ہاتھ پکڑ کر کے تو یہ کچھ مطلب انڈیفائنڈ فوٹوز ہیں جو ان کی والدہ نے بہت سنجوکر رکھی تھی فوٹوز کھیچکے رکھی تھی اپنی بیٹی کی تو یہ ہم سب کی نننی پری آج آپ سب کی دعاوں کی طلبگار اپنے پہلے برزڈے کی ساتھ اور یہ وہ فوٹوز ہیں جو آج ہم سب کو یاد دلاتی ہیں کہ وہ آج کس طرح دھیرے 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 اس کی نٹ کھٹاتا ہے بول چال یا جو بھی کہیں وہ دیکھتے دیکھتے کس طرح سے بڑھتی گئی اور اس نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کا ایک سال کمپلیٹ کیا اور ہم سب کو بھی بڑا انجوائے کر آیا اپنی حرکتوں سے اپنے نوٹینیس سے اور اپنے پیارے انداز سے کس طرح سے اس نے پیرو پیرو چلنا سیکھا دھیرے سے پاپا کہنا سیکھا دادا کہنا سیکھا سلام کرنا سیکھا تو ایک ماہ ہی گائیڈلائن کرتی اور دیر رات جب ہم نے اس کا برڈے سالیبیٹ کہے تو کچھ اس ہی گائیڈلائید معام بیر دیر رات більணdensHz یهی یہ ہے یہاں پر بچوں کے مطلب کی اچھے کپڑے ملتے ہیں یہ کچھ ڈریسز ہیں مہام کے لیے ہم لوگوں نے جو دیکھیں انہوں نے ہم کو دکھائیں کچھ پسند آئیں اور جو پسند آئیں اس کو پیک کرایا اور پھر اپنے گھر کی طرف نکلے تو یہ وہ ڈریسز ہیں جو انہوں نے ہم کو دکھائیں تھی اس میں سے جو ہم کو سیلک کرنی تھی وہ ہم نے سیلک کین کلیکشن بڑا اچھا رہتا ہے ان کے وہاں رضا ہو جری اور سب سے اچھی بات ہے کہ ایک فکس ریٹ کی شاپ ہے یہ ایک تو گائز یہ ہماری بیٹی رانے کے کچھ گفٹس ہیں ان کے بھائیوں کے تھرو دیئے یہ پیاری سی فراؤکس دو ان کے سیٹھ ہیں یہ ان کے بھائیوں نے ان کو گفٹ کی ہیں یہ چاکٹیٹ بھی ان کے بھائیوں نے ان کو گفٹ کی ہے اب فان ریدان اور ارم نے مل کر کی یہ چیزیں ان کو گفٹ کی ہیں آزا برڈے اپنی ننی منی بہن کو ان کے بھائیوں کی طرف سے یہ گفٹ چھوٹے چھوٹے سے بھائیوں نے اپنی چھوٹی سی بہن کو یہ پیارے پیارے گفٹ دیئے ہیں ارم پکڑ بیٹا اسے پکڑو سے کر گئے بس کتنی خوبصورت سی فراؤک ہے ایک لاغی کے ساتھ یہ ارم بھائی ہیں ہمارے یہ ایک فراؤک اور ہے جو یہ چاکلیٹس اور یہ فراؤکس ہماری بچوں نے یعنی کے تینوں بھائیوں نے مل کر اپنی بہن کو گفٹ کی ہیں یہ بلیک ڈرس بہت زیادہ ہی خوبصورت ننی منی پری پر ارگ ہی نظر آئے گی یہ ڈرس ایک سرپرائز تھا جو ان کے پاپا لے کر آیا تھے اپنے بیٹی کیلئے تو یہ ایک سوئنگ ہے جس کو ہم ہندی کے الفاظوں میں فضل نہیں کہتے ہیں تو اس کو بڑا شوق تھا کی ساتھ میں لے کے گئے تھے اس کو پہلے تو اس نے ایک ہارس پسند کیا پھر ہارس کے بعد جب اس نے سلائیڈ دیکھی تو اسے سلائیڈ بہت زیادہ پسند آئی تو بچوں اور بچوں کے زد تو آپ سب سمجھی سکتے ہیں تو یہ اس کے لئے ایک سلائیڈ پرچیس کی گئی امین آباد کی مارکٹ سے اور گھر لے گئے گئی جس طرح بچوں کو ان کے لئے گفت جس طرح دیا آتا ہے تو ایزا گفت یہ چیز ہم لوگوں نے گھر پہ لا کر کے اس بچی کو گفت کی وہ اس سوئنگ سے یعنی کہ اس سلائیڈ سے بڑا انجوائے کرتی ہے حرام سے چڑ جاتی ہے پکڑ کر کے جیسے سٹیرز دیئے ہیں یہ پہلی ڈریس پہن کر کے اپنے نازو قدموں سے بیٹی ہماری آگے بڑھتی ہوئی اور دکھاتی ہوئی کہ دیکھئے پاپا ہم نے ایک ڈریس پہنی ہے اور پرس ٹانگ کر کے ہم تھوڑا بہت چل رہے ہیں یہ مہم اپنی بڑی امی کے ساتھ بہت انجوائے کرتی ہیں ٹی بی کے ساتھ ہو اور بڑی ماں کا ساتھ ہو ان کی تو کافی انجوائے کرتی ہیں اور یہ نوٹینس تو کیا کہیں گے ٹی وی پر ان کے جو فیوریٹ کارٹون سے اگر لگا دیجئے تو ان کی مستی میں چارشان لگ جاتے ہیں تو یہ اپنی بڑی امی کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ موج مستی کرتی بھی بڑی ماں کے ساتھ اور خوب انجوائے کرتی بھی ٹی وی کا کچھ فیوریٹ ہیں کالو مزاری کر کے جس تو بلکل سٹیپ وائز ہی ویسے ہی انجوائے کرتی ہیں پھر ان کے پاپا ممی نے مل کر کے ان کا برڈے سیلیبریشن کی ایک ٹیم رکھی تھی جس میں پنگ پیچ پنگ کلر کا کمبنیشن لیا تھا تو اسی سے تو اسے سے لیٹڈ سب کمبنیشن میں ڈیکوریشن کی گئی اور خاص بات یہ تھی کہ ان کے ممی باپا نے ایک ٹیم سوچی جو تھی اسی ٹیم کے تحت کے کو بھی ڈیزائن کروایا کلر کروایا اسی کلر کی فراغ بھی بچی کے لیے لے کر آیا تو یہ سارے ڈیکوریشن ان کے ممی باپا نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے بہت پہنت لگائی اس پر یہ خوبصورت سا کےک ہماری نننی پری کا جس طرح ایک بی بی ڈال اس میں بنی ہوئی ہے اسی طرح بی بی ڈال ہماری بی بی ڈال کے لیے بی بی ڈال کا کےک خوبصورت سا کےک جیسی ہماری پری اسی طرح اس کا کےک اور اسی فلیور میں جو تھیم رکھی تھی ہم نے پیچ کلر پنگ کلر وائٹ کلر اسی کلر میں یعنی کہ اسی تھیم کی اکورڈنگ ہی کیک ہم لوگوں نے ڈیزائن کروایا اور بنوایا بھی ہے اور موستی جو ڈیکوریشن ورک ہے وہ بھی اسی تھیم پر لے کر کے پنگ وائٹ اور ریڈ تو ہماری گوڑی آرانی ہم اب لگ با گریڈی ہیں اپنے کیک کٹ کے لیے تیار ہو چکی ہیں جو تھیم تھی وہ بیچ کلر کی فلوک پہن کر کے تو اپنی والدہ کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ ہم کیک کٹنے کے لیے تو اب چھوٹی بچی کیا سمجھے کیا کیک کٹنا ہوتا تو ہم سب نے مل کر کسا کیک کٹا کٹوایا اور ہاپی برد دے تو یو مہم ہاں می گوڑ بلیس یو وی پری ہاپی برد دے تو یو مہم سونگ آیا اس کے بعد مہم نے کیک سب سے پہلے اپنے بھائی جان یعنی کہ عرم کو کھلایا اس کے بعد دی دے سے اس نے کیک اپنے بھائیوں کی طرف یعنی کہ افان ریدان کی طرف بڑھایا لیکن چھوٹی سی بچیوں کیا سمجھے کیا 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 وہ وہ تو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ سب خوش ہو رہے ہیں اور تعلیم آ جا رہے ہیں اور سب انجوائے کر رہے ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا جس سے سب انجوائے کر رہے ہیں ہم سب نے بلڈے سونگ گیا کلاپنگ کی جس سے وہ بہت خوش ہوئی اس کے بعد بھائیوں نے شروعات کی اپنے بہن کو گفت دینے کی پینے کی مٹھائی دینے کی تو دیرے دیرے بڑے بھائی افان صاحب نے چوکلیٹ دی اس کے بعد عرم بھائی آئے انہیں نے بھی چوکلیٹ دی اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا کہ سب بیٹھو ساتھ میں بات فوٹو ہوگا اس کے بعد پھر ریدان بھائی آئے انہیں نے بھی اپنی بہن کو چوکلیٹ دی چوکلیٹ دینے کے بعد ہم سب بیٹھ گئے اور آگے کی کیلئے تیار ہوتے رہے دیکھتے رہے اس کے بعد پاپا نے ماہم کو کچھ اپنے طرف اٹراک کیا دکھایا کہ دکھوئے ڈال ماہم نے پھر اپنے دادو کو اپنے ہاتھ سے کیک کھرائیا اپنیز اپنے دادا کا سپورٹ لے کر کے اس کے بعد آفان بھائی نے کیک کھایا اس کے بعد ریدان بھائی آئے آرم بھائی پیشے کیسے رہتے تو آرم بھائی کا بھی نمبر آیا اور آرم بھائی نے کیک کھلایا کھایا اس کا ماہم نے کیک اپنی بڑی امی یعنی کی دیا اور امران نے کیک ہم کو کھلایا ہم بھی پیشے کیوں روتے رہتے بھائی کیک کھانا تھا ہم کو بھی تو ہم نے بھی کھایا اور اس کے بعد اپنے بھائی جان یعنی کے عمران بھائی کو بھی کےک کھلایا تو ہم سب اس مومنٹ کا بڑا انجوائے کر رہے تھے اس کے بعد شروع ہوتی ہے ہماری پارٹی پیزا پارٹی ہماری مہم کو بھی پیزا بہت پسند ہے بڑے انجوائے کے ساتھ وہ پیزا کھاتی ہیں تو یہ پیزا کھاتی بھی ہوئی مہم انجوائے کرتے ہوئے اپنے پیزا کو اس کے بعد ہم سب کا بھی نمبر آیا اور ہم سب نے بھی اپنے شیرنگ کے حساب سے پیزے کو انجوائے کیا یہ رہے ہمارے پیزے یعنی کہ ہماری پلیٹس میں سرب کیا ہوا ہمارا پیزا اور ساتھ ساتھ فلیور ہو کلفی کا آئسکریم کا تو کیسے سونے پر سوہاگے والا بات ہو جاتی ہے کہ پہلے پیزا اس کے بعد کلفی آئسکریم تو ہم سب نے اپنی کلفی آئسکریم اور پیزے کا انجوائے کیا اور ہم سب نے اس کے آگے بھوش کے دعائیں کی کہ اللہ اسے نیک سیرت سورت دے اور دین پہ چلنے والا دنائے تو کیسے کیسے لگائے بڑھے سلیبریشن پلیز کمنٹ سیکشن میں بتائیں